اللہ الحمدللہ رب العالمین والحقبت للمتقین السلام علی سجد الانبیاء والمسلین وعنی آلہی وآسحابی اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن مجید والفرقان الحمید اِنَّا آطَيْنَا کَالْكَوْثَر آمنت باللہی صدق اللہ لزیم تمامی عباب بڑی عقیدت ہو محبت کے ساتھ دروشی پڑی اللہم صلی اللہ علیہ سجدنا و مولانا محمد وعلا آل سجدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی اللہ علیہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اجمعین یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ عباب اگرامی ایچوکے پاککان دی محفلے ان آجتیاں تے درود گج وج کے پڑیا کرو اسی جتنے آزر ہوئے ہیں نا اسی جو نوکری دینا آزر ہوئے ہیں تے نوکران دا کم میں نوکری دلوں دینا تے ذرا عقیدتا اپنی توجہات کر بلا لے جاؤ ایک باری گنبت خضرہ دے وسیلے نال اتھے آزری دے کے نا تے میرے آقا دی بار کا جبریل آزر ہوئے میں ساداتوں سبق سنانا ہے انہ دے قدمت اتھرخ کے ذرا انہ دے نانا جان دی حدیث تو آغاز کرنا ہے درود تو اتھوں پڑھانا ہے تے پھر مولا حسین دی عظمت سنانا ہے ازراتِ گرامی میرے آقا دی بار کا جبریل آزر ہوئے تے جبریل نے میرے اچھا اس حدیث دے راوی کون نے مولا علی راوی مولا علی اور القول البدید اندر امام سخاوی لکھے آئے کتاب میری گھڑی بچ موجود ہے روڑے آڑی گل کوئی ہے اے میں تو اندرس دیاں تاکہ کہ سمشاکر نہ رفے میرے آقا فرمایا ایل آمال احب ایل اللہ عز و جل اے جبریل اللہ دی بار کا جبرہ عمل جبرہ دیر پسند دے قال السلاة والی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں راب دی بارگاہ وچ دو عمل دیر پسند دیتا یا اللہ کیڑا کیڑا فرمایا ہے ہر ویلے سونےوں مصطفیٰ تے درود پڑنا دوسرا کی و ذکرو علی ابن ابی طالب ہون سوکھا ترجمہ جیڑا لکھی والا لے جتن ویشا مجھے چاہ بنجے او ترجمہ کرنا چاہنا جبریل پوچھے آہون میں آیا جس علاقے جو تُو سا پوچھنا ہے تیرے علاقے پسند دیدہ شاہے کیڑی ہے آشا صاحب تشریف فرمانے آئیتنے سادہ تشریف فرمانے آئی جیڑے نوکر آئے بیٹھے ہونا میں جانا ہے تا پنیاں پوچھنا ہے بجیت تھے تُو گئے آئے نا وہ تھے کیڑی شاہے پسند دیتا ہے کہ بھلا اللہ محمد عمر مدنی سال اِنہ گوجر خان جانے تی او نہ پوچھنا ہے لکھی وال کےڑی شاہے پسند دیتا ہے جانا ہے جیڑا بندہ جس علاقے جو آئے بندے پوچھ دے ربا اس علاقے پسند دیتا شاہے کیڑی ہے جبریل آئے نا تے آقا پوچھیا جبریل ارشان تے پسند دیتا شاہے کیڑی ہے تے سارا مجمع زین حضر کرو نا تے جبریل تا سوکھا جیا ترجمہ کر کے دستان او ساکھیا السلام علی کا یا محمد و زکر علی کی ابن عبی طالب دو عمل رابنو پسندنے ایک نبی نبی کرنا دو جہا رویل علی علی کرنا پسند اچھا جیڑے یا بندیاں ڈنڈی ماری یہ نو بول لے چا دو جیڑے اتنے نا ترکڑے ہو لاؤں نا بول تب میں اگلی حدیث شانے عمر پیش کرنا چاہنا جے تو آڈی سمجھوں چلو جنوں کوئی نرازگی ہوئے چھا جی میری تقریر دے زامن مولا آلے پچھلے سال آلی گالی یاد ہے گالوت نہیں ہے میں ڈنڈی مارا آلی میرا کاکھ نہ چھڑے تا تُس ہی من دو نہیں علی تو آڈا بھی تیلہ نے چھڑے دھون بولو سوان اللہ آئی آرہ مولوی یہ ان دن تقریرہ کر دیں بات بات آ دیں فلانے نوں کو جا کیا میں کسے نہیں کو جنے یا کھڑا زامن علی دیت نہیں کھڑا میں ڈنڈی ماری علی میرا کاکھ نہ چھڑے تیجب علی من نے نا دی علی رہا تیلہ نوں دے نصیر ملت چراغے گولڑا نے کیا سی نا مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں ہے یہ ماری علی کا جنہوں علی دی ساٹھ لگ گیا نا بھر اٹھتا نہیں ہوں سنے ہو ذرا جی میں اِنہ حضرات دی موجود کی تھی حدیث دی رابیہ نے مومنہ دی ماں امی آئیشہ تو صدیقہ آئی ایک تیری اوہ ماں ہے جن رب دے قرآن تیری ماں آکھ ہے آئی ایک تو اٹھنی اوہ ماں ہے لوگ کا آکھ ہے تو اٹھنی ماں ہے خدا دی عزت دی قسم تیرا کوئی مسلک ہے میں اپنا بھائی کہہ کے دنوں پیانا مولوی یہاں کبرش کوئی نہیں ہوا نا کبرش مدینہ آلے آنائی آ رسول اللہ دی زوجہ دا حیاء کر لے ارشاندہ مال خدا رازی گنبت خضراج میرا مصطفیٰ رازی نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری اکھ دی ٹھنڈک دلدہ چین یا حسین یا حسین یا حسین وہ مولوی کانے اندر جڑے ایک برادہ ذکر کریں ساڑا نہ حسن جان کیتا نہ حسین مولا حسن بھی ساڑے پیر نے مولا حسین بھی ساڑے پیر توجہ امی آئشہ پاک راویہ نے انعائشہ تا رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم زینو مجالسکم بِسَّلَا تِعَلَى النَّبِي کی صل اللہ علیہ وسلم وَبِذِكْرِ عُوْمَا رَبَنِ الْخَطَابِ فرمایا جدو میں فلسجان تے دل ہووے تے یا اللہ کی یا رسول اللہ کی کریے فرمایا اس میں فلسج یا مصطفیٰ تے درود پڑھ لیا کرو یا حرولِ علی علی کر لیا کرو اور جب میں خالی درود آ رہی ہیں گلہ کر دا رہا ہاتے وقت دھیر لگ بینہ ہے ایک گال میں درود دے حوالے نہ اور کروں ہاں جی توارڈی اجازت ہو رہے ہیں میں سعداد جیڑے بیٹھ تھے ان توارڈیاں جو تھی آپ نے سردہ تاج بنا کے امام سخاوی نے لکھی آئے میں ذمہ دارا صفحہ نمبر چار سوٹھاسی ہے کوئی بچہ بیکھنا چاہے کوئی پڑھنا چاہے گالی تے سندینیاں کو جی نہ لڑائی کرنی ہے محبت پھیلانا رہے آنا سنے ہو ایک بندہ گیا مدینہ شریف تشاہ جی خبلہ تشریف فرمائے آپ نے بڑے سونی گفتگو فرمائی ہے ویسے میں تو بید بھی پیس سمجھ دا صاحب تو بات خطاب کرنا چونکہ جتے پاک بطول دا پتر بولے ساڑے جا دی کی کرو نظرہ گال سمجھو یار گال سمجھو بندہ گیا مدینہ شریف تے اللہ تو آنوی لے جائے تے رسول اللہ دے روزہ تے جا کے کہنے دا میں سرکار دی بارگاہ چارز حاضر ہو یا تے پانچ دن سرکار دے شہر چھ رہنا سی تے کہنے دا فتح قدم تو علا قبر شریف میں حضور دی قبر انور دے قریب ہو یا تے میں ارز کی تھی انا بیفو کا یا رسول اللہ آقا بھوکھ لگی ہے پرانہ میں تو آڈان میں آیا لکھی وال شریف تے عمر مدنی صاحب بڑی محبت فرمائی ہے سیدان دا ڈیرہ ہے غوث پاگ دے پتر میں رسول پاگ دی اولاد تے مولا حسین حسین دے پتر بیٹھے نہیں میں آنا میں تو آڈا پرانہ اس پرانے دی چاس نہیں بان گئی جی دا بیجبان مدینہ آڈا ہے گال سمجھ دیا بیا ہے نا آج میں مولا حسین دی گئے تو مد بھی تو آن پیار آلی سونا نہیں گال سمجھے آئے تو تسید جی دے جلوہ گارو اپنے بابے دی تعریف تو تسید صرف دعا دے چھڑی آئے فقیر دا بیڑا پار ہو تے میریم ماما بینا میریم بیٹیاں میرے بھائی جی دے بیٹھے ہیں اللہ میرے پاک حسین دا صدقہ سب دانہ قبول فرمائے گا وہ آن دن میں سرکار دے روزہ نمبر دے قریب ہویا میں آکیانا بیفو کا یا رسول اللہ آکا میں تو اڈم مانا آدھے حتی نمت خلف الممبر میں آکا دی مسجد ممبر پیچھے سو گیا فجاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خواب چاکا گئے آئے کنے نے ابو بکر ان یمین ہی و امر و ان شمال ہی ابو بکر نبی دے سجے ہائے عمر نبی دے خبے ہائے صرف اتنی گال نہیں ممون کوئی اکھے ابو بکر عمر آئے تے علی کوئی نہ میں اگمی پڑھنا و علی ین بینا یدے سونا ہک اللہ نہیں آیا ابو بکر وینا لے عمر وینا لے علی وینا تے جے ڈاہن دے نا میں نبی نو گار سدنے جے ابو بکر نبن دی نا ہوئی تے مدینے آنا تے یارانو نال لے کے ہوں دے تے علی نل نبن دی ہوئی تیرے وڈکے بھی مار گا پھر بھی یلی نال آنے لے اندہ میں ستا نا خوابج سرکار آئے ہاتھیں جے لنگر روٹی آقا دے ہاتھیں روٹی ہے اندہ میں خوابج کھانا شروع کیتا اندھی روٹی کھانا سی جاگ آگئی جدو جاگیاں پہ باقی اندھی بھی میرے ہاتھیں جے موجود ہیں اچھا ہون شاہ جی ہے ہی تھے ہون نمے پیر چھوٹے وڈدے دو آزار بائی مارڈر جو ہے جی ابو بکر و عمر پہ سلام کیوں پڑھتے ہو آئی تھے ان لب سنے ہو او بندہ جیڑا مدینہ گیا واندھا میں کیا کہ وَسَلَّمْ تو عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ سلام کیتا وَسَلَّمْ تو عَلَى عَبِي بَقْرٍ وَعُمَرَا میں سونے یا نبی سلام کیتا شدی کو فاروق نبی سلام کیتا پتا لگا مدینہ آلے تے کرم ہوت دے دے کردے نہیں جیدہ ابو بکر ناڑ بھی تعلق ہوئے عمر ناڑ بھی تعلق ہوئے انہ دو ناڑ ہوئے تے علی ناڑ نا ہوئے مدینہ آلہ موئی نہیں لاندھا خدا دی کا سمیں پیڑا ہو دے ہی پارے جیدہ دل لج مصطفیٰ دا آئی آر یار بس دا تے ایک واری درود پڑھو نا میں تقریر اپنی شروع کراؤں مل کے پڑھو وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سِیدی یا حبیب اللہ اَلْحَمْدَ تُقِن وَنَّاسْتَائِن قرآن حسین دے حق وے چھے عمر بھائی ان کا لگا سمجھانا لیے اَلْحَمْدَ تُقِن آئی شارت تھی پوچھلو آئی جنگیں بیٹھیان اللہ ماں سا بیٹھتے ہیں میرے بھائی سارے تشریف فرمان تُسا جیڑا قرآن پڑھے آئے اوہ تعریف آلِ محمد کرنا اَلْحَمْد تُقِن وَنَّاسْتَائِن قرآن حسین دے حق وے چھے شیطان یزید دے حق وے چھے جیڑی وڈی پگڑی ہوئے جی متھے وے چھے لتر جیڑے ہی میرے آپ پڑھے آئے تو یزیدی مولوی ہوئے حسین پاک نوباغی آکھے میں کیا مولوی صاحب تیری کسی شایدہ فیدہ نہیں اَلْحَمْد تُقِن وَنَّاسْتَائِن قرآن حسین دے حق وے چھے شیطان یزید دے حق وے چھے رحمان حسین دے حق وے چھے ہاتھ چکے بولن ترہ سبحان اللہ اور مولوی جی مونال زبان دا حق نہ کھا مولوی جی مونال زبان دا حق نہ کھا اے زبان حسین دے حق وے چھے اے کائنات دا ہریک غیرت مند انسان حسین دے بعد از حمد و صلاح میں حیطی واجب القدر واجب الحترام سابزادہ والا شان فخر السادات آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید محمد طاہر حسین شاہ صاحب حمدانی القادری دامت برکات مولالیہ سابزادہ والا شان پیر طریقت سابزادہ والا شان حضور قبلہ پیر سید سلطان محمد ابراہیم شاہ صاحب حمدانی سابزادہ والا شان پیر طریقت حضور قبلہ سابزادہ پیر سید ابرار حسین شاہ صاحب حمدانی اور انجمن غلامان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے غیور نوجوان اللہ تو آڑیاں آن آڑیاں نسلن بھی آباد رکھے جڑے ہر سال ذکر مولا حسین بھی کرام دے ہو تو ذکر مولا حسین بھی کرام دے ہو برادر مکرم خطیبی آل سنت استاذ العلامہ برادر بائی محمد عمر مدنی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ انہ حکم فرمایا کہ ایسا باری فیر تو آذر ہونا ہے تو آج میں نا تقریر سوچ کے ہو رہا ہے سان جدو انہ آئے آنکھے 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 سچی کوئی نہیں کر دے کود مار دے سچی گل نہیں کر دے چودری فیر بھی روٹی دن دن آٹا دن دن لکڑی دن دن پانی دن دن پر جنہ دے اسی نو کرانا اللہ دی کسمیں ہوئے دے سخینا چودری منگرنر دن دن اے بن منگیاں میں جھوڑی بار چھڑ دن اے بن منگیاں میں جھوڑی بار چھڑ دن تو میں مدنی صاحب ندہ سے آئے با آم خطیب تے ولادتِ حسین تو لے کے تو بچلا پاڑا چھڑ دن جیڑا جوانی آ رہا پھر شہادتِ جان دن کو جگلہ آج میں جوانی جیئے کرنی گا حضور کی بلا شاہ جیئے میں اجازت ہونی ہے چونکہ میں تے ان ہستیاں جیڑے رسول اللہ دی نسل ہوگئے انہ دے تبجہ کرو بھئی حضرات اہزین حضر درہ چونکہ ہو دی وجہ مقصد صرف چسکہ لینہ دی مقصد کیوں دے شہادت پڑھانگے لیکن اس تو پہلے پیغامی حسین بھی تے لے کے جائے اب آبے گرامی آؤ توجہ فرما دے جانا کون میرا حسین کون میرا حسین جیدہ کردار ویکھے گا بے میسال نظر آئے یا میرے حسین دہ کردار لا جواب نظر آئے گا حضرات اہ گرامی میرے حسین دی عظمت اندر رابدہ قرآن اعلان پہ آ فرما دے اللہ فرما دے انا آتو اینا کل کوثر ذرا پیارنا القرآن سنکتے بولونا سبحان اللہ اللہ فرما دے مابوب پاکستان توانو خیرے کثیر تا فرما چھڑی آئے کوثر دا مانا پڑیاں پڑیاں کیتا ہے کسی آکھیا نیزے نیرے کوثر کسی آکھیا حوزے کوثر کسی آکھیا جنت اتاکار چھڑی ہے امام فخر دین راضی فرما دے نہیں اس تو مرہاد کسرتے علم بھی ہے اس تو مرہاد کسرتے موجزات بھی ہے لیکن آن دینے دا ایک مانا اے وے سونے ہاں اسانو تینو کسرتے اولاد تا فرما چھڑی کسرتے اولاد گال سمجھے ہو بھئی نبی پاک نو اللہ نے شہداد دیتے تویشال فرما گئے جن رب دین دا نا تے بندیاں اکھڑائی نبی دے کی سکتا ہے یہ اپنے کوئی نہیں رب دے کے انہا دا بوتھا بند کیتا ہے تے رب واپس کیوں لانے جنابِ ابراہیم دے بیٹے اسماعیل نبی پڑن جنابِ یاقوب دے بیٹے یوسف نبی پڑن میرے نبی دا بیٹا نبی نہ پڑے شاہ نے مصطفیٰ وچ کمیوں دیئے اور حضرات سنو تے جے نبی پڑے تے خاتمی کے تے محمد عربی تے رفاؤنگا ہے رب نے بچڑے دے کے خارجیاں دا بوتھا بند کیتا ہے بچڑے واپس لے کے مرزیاں دا بوتھا بند کرتے زندہ باد زندہ باد زندہ باد اوے جے رسول اللہ دے بچڑے نبی نہیں ہو سکتے تے کسی پیدا کینے نبی ہو سکتے اور سنو میرے آقا فرمائے کلو بنی آدم ینتبون الہ عصبت عبیہم اللہ ولن فاطمہ میرے آقا فرمائے ہر دی نسل او دے پیاؤچو چل دیئے اور جتی نسل بھی چل دیئے پتران لو جا کے چل دیئے اور باپ لو جا کے مثلاً میری نسل چل لے گی نا میں کلا مانگا اپنے والدے گرامی پھر او اپنے والدے گرامی دے فرمایا ہر کسے دی نسل او دے پتران جو چل دیئے میری نسل میری تھی سیدہ زہرہ جو چل دیئے مولا علی دے اٹھارہ پترانے کنے انے سارے بولو ہاں چکے بولو یا علی تیرے ہیں دوں ترے ہوں پترانے ایسی غلام نہیں ایسی تیرے تو اٹھارہ دے اٹھارہ دے او نسل بندے نا نہیں دس دے میں دس ہی جانا آلی ارشاد میری گٹی ویٹ پہی یہ شاید صدوق دی اشہ مفید دیوں نے لکھے آئے او کیا انداز مانے والے ہو علی دے ہک پتر دا نا ابو پکرے ہک دا نا ہمارے کمرے بنی اشہ آشے مالے لکھے آئے او آنگ دائے غاتی یباس دا سکا پیرا ہمارے آجی دا بندے جھنڈا لیندے کیسے وہ کمرے بنی آجی مالے لکھے آبا ساڑی کتاب نہیں جو سر دوسطانی کتاب ہے او نا لکھے آبا او نا لکھے آئے کہ مولا غازی دا سکا پیرا ہمارے میاں کیا چلیا پتا لگا خالی جھنڈا لانے یا اللہ پیار نہیں یو نارک نارے تکویر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدرید تے مولا علی دیا اٹھارہ پترانچوں دو بچیاں دی اولاد سیدے باقی سید نہیں صرف نسلِ بطول سیدے غازی عباس دی اولاد بھی سید نہیں یاد رکھو کہ آمان بھی اور جناب غازی عباس کی زنانہ اور سید صرف ہووے جیڑہ نسلِ بطولے پا جیڑے سیدنے اینہ نو سرداری ملیئے تے نسبتے بطول دی وجانہ المصطفیٰ تعافرمائی یہ تو ہون پڑھے لکھے بندے جوانے دین میں محقیہ کے آئے حضراتِ گرامی ہون جیڑی گل میں دسیئے مدینے آڑے دسیئے میرے پترنے تے حسین دا کردار بھی پھر مدینے آڑے دے کردار بھی اکا سی کردہ سی پہا ان جا کو حسین مدھارے ذاتِ مصطفیٰ مدینے آڑا سخیئے دے حسین بھی سخیئے یار تیرا کوئی مسلح کوئی تیرا مسلح میں شرارتی نہیں میں تنو گالاں کردہ اپنا عقیدہ میں کھول کے بیان کرنا پیا نوجوانوں میں آکھنا جانا جیڑے کربلا دے دی ہڑیاں میں جی بیان کردیا حسین نو غریب آن دی آج حسین دی جوانی دی گال دسنا جانا چلے اب تیری فکر غریبے حسین مدینے جدہ صدقہ کائنات پہکا دے جدہ صدقہ کائنات پہک چک سے بھی سمانہ جتنی بھی خیرات ایک سخی کتنے نے بطول پاک تو پوچھیا سلام اللہ علیہہہہہہ جناب ام سلمہ پاک پوچھیا بس سیدہ چاڑی بکریوں انتے کتنی زکاہتے فرمایا حیک بکری زکاہتے انہاں زیدنا حسین پاک نا لینیاں وڑے مسید تھی کتی زکاہ تھی کتی نہیں تھی ان جتے کل پوچھنے میں حسین نہیں ہاں میں آکھیا شکلا تو حسینی نہیں لگدا آدھتا تو یزیدی لگدا پہا حسینیوں نہیں ہوں دا بجیڑا آپ دس سے کپڑے شپڑے پاکے پا میں حسینیاں چلانا حسینی نو دشنا نہیں پاؤں دا وہ آریاں وے پتا لگ جاندہ اے دائی مرشد حسین کردار دس میں میں آکھیا جن پچھلے سال محرم کپڑے بٹان دا مہینہ نہیں کردار بٹان دا سنو نا سنو حسین پاک کے ڈا سخیے وہ سیدہ پاک تو پچھیا گیا کتنیاں زکاة فرمائے ایک بکری انہاں کہا جی چاڑی بکرییاں پاک بطول دیا انہوں نے موڑ فرمایا موڑ میرے کلو پچھو تے بطول تے ساریاں زکاة ہی دے سی چونکہ شاہ جیجے میں اتنے تو دعا لین بستے دسنا چاہنا بطول مانگن آلی نئی آتے اوئے بطول مانگن آلی نئی آتے ہوئے اوئے کیڑا مالوی جیڑا تکریر پیا کردہ دیاندہ بطول مانگن دیئے پئی اوئے زارہ دیشان مانگن آلی نئی کائنات جو وڑڑا ہی تے محمدی تھی دیشان جیڑا اے گال مندہ آپ چوکے بولے سبحان اللہ اور کانڈ حسین جوانی دی ایک گال دستا حسین کتنا جوان ہے کتنا سخی ہے دروازے تے مانگتا آیا مانگتا دروازے تے کھلو گیا تے ایک صدا لان لگ پیا تے میرے حسین پاک نوکر 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 دا سو گھر کیے اوزہ کہ جی دو سو دیرم پھر میں چاہ لیا دیتے نا تے غلام کہنے لگا آل بیعت باستے کچھ بھی نہیں جے بچیا فرمایا جے کچھ نہیں بچیا آل محمد مال تے خوش نہیں ہوندے حضور دی امت نا بھلا کر کے آل محمد خوش ہوتے فرزدکہ ان فرزدک شائر ہیں ان وہ اس بیلے کٹ دیتا گیا شہر بدر کر دیتا گیا بکھا پہ ہمارے ان شائر ہوئی ہوں گے نید تعریف کر کے کچھ اللہ کرے تعریف بندہ کرے کسے چنگے بوئے دی وہ تعریف کردہ یال محمد پاک دی ہوں اگر میں تعریف بھی دست میں اس کے کی تھی ہے انہوں نے کٹ دیتا گیا شہر بدر کر دیتا گیا مولا حسین دے بوئے تے آیا سوال پہ کرے میرے سخی حسین پاک نے خیرات عطا فرمائی اوہ کھلو کے آدھے الوکاں کے عزور سارا مال بے چھڑی ہے فرمایا حسین مال جمع کرنے انہوں کا مال نہیں سمجھدہ حسین کیسے دی اوہ مال سمجھدہ ہے جیڑا کیسے دی عزتو عبرو بچاوے حسین دا مال تے ہوندے یو مولے تک دی گہرائی جاؤنا حسین پاک جی سیرت کتنی کمال ہے پھر اوہ فرزدک جس تم راج ریانا سنے ہو بھئی فرزدک کہنے میں سور لانا میں شہادت پڑھا گا لیکن تھوڑا جی انتظار کرو جی توجہ رکھنا فرزدک کہنے دا سنو بدل برستہ بارش آن دیئے روڑیاں تے بھی آن دیئے خوشکیاں تے بھی آن دیئے پاڑیاں تے بھی آن دیئے سہراوچ بھی آن دیئے آن دا جیویں بارش آوے نا اوہ نئی بھی آن دی کتھے وسنائے کتھے نئی دابو آئے وڈہ تے وڈہ رہ گیا کوئی بھی آ جائے آلے محمد خیر پا ایک منگتہ میرے مولا حسین دے بہتی آئے جنہیں حسین غریب ہے اور میں کہا جلہ ایک کیڑی فکر نہیں بڑھ دائیں حسین غریب نہیں کائنات جنہیں امیر نے حسین دی جتی دا صدقہ منگتہ دروازے تے کھڑو گیا آکھنگا حسین پاک تھے منگتہ چنگا پڑیا لکھے آئی اس خط لکھیا اوزہ کیا میرے کل ایک دانے دے بھی پیسے نہیں اتنے پیسے ایک دانہ بھی خریدتے ہیں اتنے پیسے نہیں اپنا زمیر ویچنگ پہ دل نہیں کردہ پر آج گاک چنگا نظر آیا جیتھے ویچ داں پہ تھاک پہ ہو تو میں بس کران جی جاگ دیو ہو تو اگر تو روسائی تھوڑا جی انہاں کیا گاک چنگا لگتا ہے جاں پیا ویچنا او خات اندر گیا جیو آن تو پہلے پہلے کھیندائے جدو بندہ سخیاں دے بوئے تھی آوے نا پھر بندے پوچھ دینو تو ڈھیا کیے ایسا مجمچ کو کھلوکے بندہ منگل لگ پوینا تو سا او دی شان دے مطابق دینا اگر میں منگل لگ پوینا تو سا میرے مطابق دینا درود قبلہ شاہ جی سوال کرن تو سا انہاں دی شان دے مطابق دینا ہے وہ گلت سمجھیا ہے آلِ محمد و سخی نے او سخی نے او سخی نے جیڑے غریب بند دین دیتے ہیں کس سویک کے بندے دین دینا آلِ محمد و سخین جیڑے کاسا نہیں ویدے کاسا ویدین دین تے خیرات بھی اتا کرتا او منگتا جی بوئے تے کھلو رہیا اندرو مولا حسین پاک آئے دس ہزار درم آتھے چھے لے کے آئے انہوں دکتے آکھن لگا کتنے جے درمایا ہون سونوئے اے دا ہزار درم ہی لے جا تو انج سمجھیں جتا کچھ نہیں تھا تو ان لیا کچھ نہیں اوہ سویلے جدوں اوہ خلحام نے جنابِ بالا اوہ سارا کچھ لیا لیا ہے دعا دیندہ جاریہ دیندہ کی جاریہ ہے فاطمہ دلال سونے ہاں تیری نئی مثال سونے ہاں نانا جی نادا دل کرے میرے آقا حسین دی تاریف کرنے دے اوہ دے بولو فاطمہ دلال سونے ہاں تیری نئی مثال سونے ہاں لاجے لگی یہاں دی پال سونے ہاں تیری نئی مثال سونے ہاں کون میرا حسین ہے جنادی جوانی ہے جنابِ بالا میرے آقا حسین دے میں مان آئے نہیں آقا حسین و نوے ہاتھ دو آرہا نہیں پوری بکری زبا کرائی ہے آقا حسین جنابِ بالا جدوں کھانا پن کیایا ہے میرے آقا حسین دے اتھائی اوہ خلحام نے کھانا ٹھول دیتا ہے آپ نے جلال نلوے کھیاو کہ کھانا گر گیا ہوئی خلحام بھی عام نہیں میرے شخیحو شہر دا غلامیں اوہ نے پڑیا رب دا قرآن ہے پڑ دا والقادمین القیدہ والا فینا انینا اللہ والیاں دی شاہنے ہوئے خسا پین والی اندین دے مااف کرن والی اندینے میرے مولا فرمائے دنوں مااف کر چھڑی آئے خسا پی گیا ماں ہاں میں واللہ ہو یو حب المحسنی اللہ احسان کرن والی انہوں پسند کردائے ادھرات درات مجھو رکھیا جے میرے امام فرمائے میں تنہوں ازاد بھی کر چھڑی آئے ایک واری میرے حسین پاگ دا بچپنے جنابے محمد انفیہ پاگ دی تے مولا حسین دی آپ سے شکرنجی ہو گئی تھوڑی جیا جھگڑا ہو گیا ہے ماں محمد انفیہ اپنے گھر آگیا نہیں آقا حسین اپنے گھر آگیا نہیں محمد انفیہ کھات نکھ دے نہیں اے حسین میرے نل سلا کر لے وہ میں دسنا چانا ماں پیشک باپ دو ناندہ اے کے پر میری ماں ہو رے تو ہاڈی ماں ہو رے پیرا نانا ہو رے تو ہاڈا نانا ہو رے میری ماں آمیں تو ہاڈی ماں شیدہ زہر آئے تو ہاڈا نانا محمد اربیہ کبلا عمر بھائی گال بڑی جملیاں دے گھار رکھیا جے جے پورے مجمدی توجہ ہوئے اس کی کیا محمد انفیہ دینے اے حسین میری مہا جیاں ماں وانل دھرتی بھر جائے تیری امی دے سردہ کا والدہ مقابلہ بھی نہیں ہو خدا دھی قسم جملے بڑے قابلے گوھر میں ان انسلے بطولے پاک دیاں کد مجھ بیک پیانا محمد انفیہ آن دے نہیں ماں میری بھی آل ہے باپ میرا علی ضرور ہے لیکن تیری مہاں دے ایک والدہ مقابلہ بھی میری ماں نہیں جا کر سکتی حضرات گرامی توجہ فرمانا پھر اوز حسین دا مقام پوچھنائی عمر پاک کلو پوچھنا جنا کل جنابے والا مال آوے سارے انو تقسیم کرنے چادران تقسیم کرنے لیکن فرمایا اے حسنو حسینو نہیں دینیاں توجہ فرمانا پوچھیا گیا کیوں نہیں دینیاں فرمایا چادران آم نے اگے بطول دے پچڑے میں عمر آمان والا مال نہیں دینا اے تے محمد عربید اولاد ناکر نو بھرمایا جہانا یمن چوالا چادران بنواہ کے لیانا جدو چادران یہاں یہاں تیرا کوئی مسلکے میں زامنہ لی دیتا ہے جے میں کود پیا مار داوالی میرا ککھ نہ چھڑے جے تم منے نہ لی تیرا تیلاں نہ چھڑے تے جے گالووے سچی کملیاں مولویاں کوئی نو آنا کبرج مدینے آلیاں ایترا جملیاں تے غور کریں جدو چادران شہزادیاں پاہ لیاں اتے لیلیاں لوگو پیدا کرنوال دی کشمیں آج اومر نو تھانڈ پہ آگئی ہے آج اومر نو تھانڈ پہ آگئی ہے اچھا بھائی ہے ایک دن ممبر رسول اللہ داو تے بیٹھے اومر بھائی ہے سامنے جنے اومر بھائی 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 شبان بھائی سامنے اومر پاہ مولا اوشان بھائی بچاچا اومر ہمارے ممبر سے نیچے آگئی ہے حمد شہباد آکے چاچا پرویدی لائی نیچے آؤ اس کے پڑھنے آگئی ہے تو ان پتہ دو سنخالی جگہ آپ سے پہنچا آگئی آگئی ہے سامنے آگئی ہے آگئی آگئی ہسین پاک خدا کی قسم پہ رکھ کوئی مسئلہ کیا میرا بھائی یا تو میں تجھے پیار سے دعوت دینا چاہتا ہوں اومر نے کل سنی کبلا شاہ جی ممبر چھڑ کے تھلے آگئے فرمایا آؤ شہدادے ممبر بھی تو آڈے نانے دائے اومر نا کر بھی تو آڈے نانے دائی نہیں اگر پاک آڈے نانے دائی نہیں شہدادے میں بھی تو آڈے نانے دا ممبر بھی تو آڈے خودے ہو بھئی اومر لدھے کیوں اٹھے بھیک بھی تو کہہ سکتے لے کے دسیائے ممبر عمر نے آلِ محمد تو کھو کے نہیں لیا علی دے علی دے بچے ہیں دیتا عید نہ لیا ہوئے آئے یہ کوئی آنکھیں شاکت ناج البلاغہ پڑھ لے مولا علی فرما دینے وَإِنَّا مَشْحُورَا لِلْمُحَاجَرِينَ وَالْأَنسَارِ جیڑا خلیفہ چڑیاں ہیں او یا مہاجرین چڑنا ہے یا انسار جیڑا خلیفہ چڑنا ہے جیڑا خلیفہ چڑنا ہے جیڑا خلیفہ چڑنا ہے جملہ بولے ہیں با آلِ سنت علی رویس نہ چڑڑو اے سارے پیر میں ایاد دے اللہ جاندہ نبی خوش ہی ہوئی ہے تاں پی آرز کرنا میں خوش آمد بھی کدی نہیں کیتے وہاں پر پتا ہے جیڑتی ہوئے نا گالس اچھی کرنا ہے جیڑا خلیفہ چڑنا ہے جیڑا خلیفہ چڑنا ہے جیڑا خلیفہ چڑنا ہے عمر پاک مشورہ طلب کیتا ہے بجیڑا بچہ جمد ہے اوڈا وزیفہ کدوں لانا ہے اگر دودھ چھڑن تو پاد وزیفہ لگتا ہے آپ میٹنگ طلب کیتی یہ تھے میرے ناڑ کو گل کرلوے تخلیص پہ آرول نوار پہ پڑنا پکی روٹی پہ پڑنا پکی روٹی پہ پڑنا پکی پکی روٹی ترجو عمر پاک نے میٹنگ طلب کیتی سے آبادی مطمئن نہ کر سکے بچہ پیدا ہمڈیا ناڑ وزیفہ لانا ہے پھر آلے محمد رجلہ ہو سکتا ہے پرویز علی صاحب مشورہ لیند وست نواز شریف کے ٹھبر مصدن درداری صاحب رامت اللہ پندانہ نمہ پنچر جو ہے اب مثال سے حسی دننا توان سمجھے ہی ہو جاؤں گے تجار کل لے منا سالا سکر وزیفہ لیند بایت وادے جو منطقی جانا تو منطقی جانا تو منطقی جانا مصدن بندہ پہ آمد مشورہ پرویز علی دلائی تے عمران کوئی نہیں لہنا مخالفہ کوڑو تے علی مشورہ پہ لیندن آلے محمد کوڑو جو میں کورتیا مردن آلی میرا ساکھ میں جسو من دے نہیں جنید ستے لانکی لانے سکتے مشورہ لیند باستے سدیا اے گال سارے ماہ دے پترین جنہیں کار سکتے جنہوں پتا ہے علی دی شاٹس داٹھی لگتے سمجھے ہو مولا علی مشورہ دین لگے ہاتھ بان کے حسین آندے بابا جی جے اجازت دے وہ تے مشورہ میں نہ دے وہاں فرمایا دے ہو فرمایا امیر علموں میں نہیں نمار جیڑا بچہ ماہ دے پیٹ جو پیدا ہوں دے او اپنا ہاں کی تے منگدہ ہوں دے عمر سجدے وے چھر رکھ کے جڑ جملے بولے آنکھے آئے اللہ تیرا شکر ہے جڑا حکمت نو آلے محمد جرہ چھڑے آئے جرہ 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 ہون تجھے قدر آرے ہیں نو پتا ہے میں آنکھے آئے کہتے میں ہنہ قیامت آردی آرے جلد بول پونا ہے عمر آکھے آ بروک آدم آکھے آ بھائی اللہ دا شکر ہے جس حکمت آلے محمد جرہ چھڑی ہے اس گال پہ تیرا کوئی بھی مسئلہ چھے بول نہ سوال جنہ موسیت دینوں بھی بولو تیرے بولے نہ آلی ہو تا بھی ککھ نہ چھڑے ایک گل سڑوں مصنف ابن عبی صاحب مصنف ابن عبی صاحب ابن عبی صاحب آبالیاں لکھی آئے مہیدین ابن عربی بھی لکھی آئے فرمایا حسین قرآن دا علم بھی عاملا تقیعا جوادا فصیحا پلیغا عارفا بللہ ہے فرمایا قرآن دا علم بھی حسین قرآن دا علم بھی حسین زخیری حسین فصیحی حسین میں آن دین لوگ کو ایس کائنات کوئی رب نو جاندہ ہے تو حسین ابن عبی صاحب آئے خورجہ حسین بھونسون شاہد میں بھونس باقی گلا میں چھو بھیر کھول چھڑ دیتی ہم حضرت موابی جہاں کونہ کوئی ایک بندہ آیا میں مدینے چلے ہم میں ہوتھے حسین ملنا ہے میں پتہ لگ سی حسین کیڑا ہے جوڑ کی بلا انہا کیا مسجد نبوی جیڑا بندہ کلمان دواتا جیدے کو لے کے بیٹھے ہونا جیڑا راودہ قرآن پیا سمجھیندہ ہوئے یا حدیث مصطفیٰ سمجھیندہ ہوئے اوہ حسین ہونائی اسینا آئے ایک پیغام لے لو حسین پاک موضو کردے ہیں جسم کمن لگتا ہونائی مالک دے بوئے تھی آکر رندے آئے اوہ تے محفوظن الخطاستیاں ہیں پیر بھی اتنا رندے آئے ایسی تھی ہاں کندے تے موڑ بھی نہ رندے اسینا دا پیغام لو اپنے رب ناللہ تے ایتھے مدسہ جیڑے محرم دا چان چیڑے سننی ہوں یا کسی اور مقتبہ فیتر دے بندے اونا نواکڑا چاہنا جیڑے مزید دے نیڑے کدی نہیں ٹپے چیلنج پیا کرنا مدینے تو لے کے کربلا تک کربلا تو لے کے واپس مدینے تک زہرہ باگ دیا جائیاں زہرہ دے بچڑے تے بچڑیاں دی نہ تلاوت قضا ہوئی ہے نہ نماز تے تحجد قضا ہوئی ہے تے آؤ امامی علی مکہم دے غلامو میرے امامنو اللہ نے شدادے اطہا فرمائے نہیں میرے امامنے مختلف شادیاں فرمائیاں نہیں ہونا چو جنابے والا ایک شدادے آئے پیدا ہو جائے ایک شدادہ زین اللہ بے دین پیدا ہوئے نہیں ایک شدادے دا نہا علی اکبر علی اکبر ہم شکلے پیمبر سہابان دینے جدوں ساڑا دل کردازی مدینے دے تاہج دہار دا چہرہ وے کھیے اسی حسین دے دروازے تے آجان دے ساں ارج کردے ساں حسین اپنے شدادے علی اکبر نو بہار بھیجونا اسیوں نا دا دیدھار کرنے دیدھار تیرے پتر تا غوے گا یاد مدینے دے تاہج دہار دیا جائے گی حضراتے گرامی حسین پے حسن دو میں ویر کھلوں دے نہیں تے میرے آقا دی تشویر بڑھ دی سی حل والا دو سروں لے ابھی ہے فرمایا زمان والیوں پتر اپنے بہاب دا آنکھ سوندہ وے جدوں علی اکبر نو بیک یا جاندہ ہے تشویر میرے حسین دیدھاروں دیے حسین اکسے جمال مصطفیہ حسین ابن علی دا لختے جگر کربلہ دے میدان اندر ہے ما شلان دیئے پئی اور جنا حضراتی توجہوے میں شہادت علی اکبر پیارت کرنا ماں کربلہ دا میدان ہے میرے امام علی اکبر کربلہ دے میدان اندر آئے نہیں ارد کر دینے پو جی سارے ٹرگینے جے سارے جہا رہے نہیں میں بھی تیاری کر رہا ہوں میرے امام نے بھرمایا علی اکبر بیٹا میں تنکی میں اجازت دے مہاں میں روک بھی نہیں سکتا میں پس دلان دی اولاد نہیں میں علی دی اولاد ہوں پر علی اکبر آن دینے پاپا یہ شرط ہے نہ نے دا دین رہ جائے اوی او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پامے چھوک حسین دی اچھی لٹی جائے پامے چھوک حسین دی اچھی پر نام نیدہ زندہ اسلام علی اکبر آئے نہیں اببو جی فرمایا جی بیٹا فرمایا کی اجازت لہن آیا دا میں کربلا دے میدان جانے فرمایا بیٹا جس بہاب دا جوان پتر چلا جائے او دا لکھ ٹوٹ جان دی پر میں حسین دا مہم دینا نہیں کر دا چکے بہادران دی اولادا پر جیڑی پھپو تنوں مہاں بڑھ کے پال دی رہی اوہ سیدہ جینب تو اجازت لے لے میری آقا حسین اپنی پھپو دے خیمت دیا گیا نے ذرا تصبر کرو نا لکھی وال شریف والیو میرے حسین دا لخت جگر پھپو دے خیمت دروازے دیکھ لو گیا نے عرب کر دینے پھپو جی اے پھپو جی فرمایا جی بیٹا فرمایا ایک سوال کرنا چاناوا فرمایا اکبر اج پانی دا سوال نہ کریں آج خجوران دا سوال نہ کریں عسین دے حام دے نائیا میرے ایم حام دی پہن بولیاں فرمایا اکبر اج مدینہ جے نہیں ہوندہ دیریاں سہاریاں خواہشاں پوریاں کر دین دی اب آبے گرامی توجہ فرما میرے آقا حسین کربلا دے میدان اندر اپنے بیٹے نو تیار کرا کے پہجنا میں حسین ابن علیدہ شدادہ فکو دے قدمہ وچ گر گیا نہیں رو کیا دینے فکو جی میں پانی منگڑ نہیں آیا میں کھجوران منگڑ نہیں آیا میں تے کربلا ہو جان دی اجازت منگڑ آیا ماں فرمایا پترا کی میں اجازت دے ماں پر کر دینے پھپو جی جے میں نہیں جا مانگا نانے دے دین دا پہرا کان دے گا میری شہنہ دیا نے دی اکبر پترا تو بڑا پیارا میں پر تیرے نالو بالا نانے دا دین پیارا لگتا ہے اکبر میں ہے تے اجازت دینیاں پر تیری نحالہ لے خیمے ترمی موجودی ذرا جہاں نا یمی تو اجازت لہا لے آج جیڑے جوہان بیٹھی ہو جدوں شفرتے جہان لگو اپڑیاں ماما قل جان دی ہو آخری بار جدوں مہان دے قدم چمن دی ہو اے ماما دیا اچھکیاں باج جان دیا نے حالان کیوں نہ نو پتا ہے سانڈیاں بچیاں واپس آ جانا ہے پر میرے اکبر پاک دی امی نو پتا ہے میرے بچڑے واپس کوئی نہیں آنا فرمایا پترا کہ میں اجازت دے ماؤں تیرے باپا بھی ٹور جان آئے تو بھی ٹور چلے آئے پر ایک وعدہ کر کوئی تیر تیری کانڈ وچ نہ لگا ہووے کوئی تیر تیری کانڈ وچ نہ لگا ہووے اکبرز کر دینے امی جان تسی دعا کر دینہ آخر میرے امام کوڑے تے سواروں لگے نہیں ننی جی سکینہ کوڑے دیواغ پڑھ لئیے ویویرہ جو دو کوڑیاں تے ویر سواروں لگے پیڑا لاگ مگدیاں نے اکبرز کر دینے میری بہن سکینہ ایکر بھلا ہوئی اے مدینہ نہیں اکبر دولہ نہیں بڑھیا اج مجاہد بڑھ کے نانے دا دین بچان جاریاں شکینہ یاں دینے پاہی جاؤں میں تو آٹے سینے دی ارام کر دینیاں اصور امی دے سینے دی ارام کر دا ہے جی تسی چلے گئے تو آٹی پینک دے سینے دی ارام کرے گی فرمایا میری پینک زہاوتیں بدل گئے دی آج قانون بدل گئے دی میری بہن آج تم بعد اصغر میرے کل سونے تو امی کل ارام کرے گی تو امی کل ارام کرے گی میرے امام علی مقام دا شہزادہ تیار ہوگی کربلہ دے میدھان چاہے یزیدی بکواس کر رہا نہیں یہ کون آیا ہے انجھ لگ دائے علی آگا نہیں اب آجائی تو انو کی پتہ ہوئے میں کون تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے اے چند قدم خلد بری گھر سے ہمارے محمد کے نباشے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کے نباشے ہیں وطن دور ہمارا آدم سے جو پہلے تھا تھا وہ نور ہمارا میرے امام علی اکبر اس جررتنا مقابلہ کر رہا نہیں ہر پاسے آباد آریے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے ارے رن ہی کیا چرخے کوہن کانپ رہا ہے اکبر گھوڑے دوں لگام کھچی خیمے والا گیا نہیں آندھر ابو جی فیاس لگی ہوئی ایک گھوٹ پاڑی دا مل جائے میرے امام فرمایا پترا پاڑی کوئی نہیں رائے اپنے بابے دی زبان چوز لے میں اپنے نانے دی زبان چوز داریا ہوا میرے امام علی اکبر بابا دی زبان چوز دے پہنے میرے امام کربل ہوا دے میدان چاہ گیا نہیں آدھر ابو جی آدھر ابو ہاتھ دے دے نہیں ہے کوئی علی دے شہر دا مقابلہ کریں اکبر گینل میرے امام تے حملہ ہوئے علی اکبر کوڑے دوں گر گیا نہیں سیدہ سکینہ یادی علی بابا آو بیکھو میرا اکبر کوڑے دوں گر گیا جی سیدہ سکینہ یادی آنے ابو جی میرے ویر دا کوڑا خالی ہو گیا ہے سیدہ شہر باندھوا دیا نہیں امہ لیلہ یادی آنے ساٹے پتر دا کوڑا خالی ہو گیا ہے اکبر کربلا دے میں دہانی چاہے نہیں اپنے شہر دے دا سر اٹھایا فرمایا اکبر بولتے سہی لڑا پترہ یک کھاں کھولتے سہی آجو دیکھو لو پچھو نا جی دا جوان پتر ٹر جائے اے دکھ سیدہ زادہ ہی سمجھ سکتے نہیں جنا دے ٹبردی گلے یا مانوں کی پتا ہوئے اسے ہنی شہادت کیے اکبر دی جوانی دا غم کیے میرے امام علی اکبر دا سر اٹھا کے گودج رکھیا ہے اسے ہنزاروں کا دھار رو رہنے اکبر دیا ہی نکل گیا میرے امام فرمایا اکبر کی اوہی ابو جی شہادت دا خوف نہیں موت دا ڈر نہیں جیڑی پین مدینے چھٹایا سہیوں دی یاد دو دیئے پھئی میری پین رون دی ہوئے گی تھی آن دی ہوئے گی سالا وچھڑن نا ویر کسے دے اوہی شالا وچھڑن نا ویر کسے دے تھی نہ ہوڑ نہ مانیاں پہڑا جس پہڑ دا ویر نہ کوئی اوہی اس کی دنیا تو لہنا سیدہ شہرہ آواز دے دیا نے سب پر دیشی وطنی آئے ادرہا توجہ رکھے آجے میرے امام فرمایا شدہ دیا رویا کیوں میں اپو جی میری پین شہرہ دی یاد دو دیئے پھئی اوہ مدینے روندی ہوئے گی جدو ہوا نل دروازہ ہیل دا ہوئے گا تیری پین آن دی ہوئے گی میرا یک بر آیا ہے پر دروازے اتے جدو بندہ کوئی نہیں ہوئے گا سیدہ یا دی آنگیاں پیڑا وچھو پیڑ ہے ڈاڈی اتے جس دا نام بچھوڑا اتے ویر جنادے بچھڑ جاندے میں اتے کان روگے ہونے تھوڑا میرے امام نے اپنی کرامت بکھائی فرمایا بیٹا جرہ مدینے وہے خناو مدینے دیاں گلی مدینہ دے اندر کمبہ دے خدراتے حاضری دے ریاں نہیں قدی انان دادی جاندے بظہار پہ رو ریاں نہیں تیان دیاں نے سب پر دے سی وطنی آئے ہے وے تمہیں اکبر مہوڑ مہاراں شاہ جیہ جید آوے پہنان وینتظار ہوں دے میرا ویرید لہ گیا وے گا چھوڑا جیہ لیٹ ہو جائے پہنڈا دیاں ہی نکل دیاں پتہ نہیں بھیر کیوں نہیں آیا تے بھائی جان سیدہ سورہ پاک دی گل دسندو پہلے یہ بھی سنوں دے جید آویر کوئی نہ ہوئے اوہ شاہ ماں تو بھی پہلے بھائی 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 کر لیتی ہے ان پتہ ہوندہ میرا ہے دے کوئی نہ میری سین سیدہ سورہ پاک آواز دی دیا نے سب پر دی سی مت نہیں آئے میں تو ہی اکبر مہوڑ بھائی رہاں کر کے وعدہ کر کے وعدہ میری امڑی جایا وے لینڈ گیا یوں سارا میرے امام نے سیدہ لاشا اٹھایا خیم میں بچ لیا گیا نہیں سیدہ سکینہ لاشے لاشی بٹ گیا نہیں اوہے آج تیرا ہے گھنٹو رے تو ہائے کر رہے حسین دے اتنے ٹرگینے پر میرا حسین ڈول یا نہیں اے ہی آندھار یا محل کا کہ تو اکبر لے کے رازیے حسین دے کے رازیے پاپا تیرے دکھ تو سد کے جاما اوہے جیڑے تڑپ کے رو رہے ہو سکینہ ویر دے گلج باما پایا یا نہیں یا نہیں یا میرا پہن نایڑا خریباری بولتے سی شالہ مرن ناویر کشے دے تینا ہون نمان یا پہن اوہے جس پہن داویر نا کوئی اوہے جس کی دنیا تو لے ناو سیدہ شل فین باگ یا نہیں جس ہم دے ٹکڑی آنو پوشے دیر یا نہیں تیر سار دیاں زلفان ویچا تھما اور کی آنڈیاں میں وفادار پتی جیاں بولتے سی مفادار پتی جیاں بولتے سی وے میں چملہ زلف سنجیر تیری وے میں نو اپنے پتر نیوں یاد رہنے اکبر پلڑی نئی تشویر تیری حضرات آل محمد سارا کبہ وارے آئے آئے نہیں کیتے دیندے آئے نہیں آنڈیاں نے اپنا سعودہ بیچ کر بازار سونا کر دیا خوب چمکی کربلا میں وحد و کان اہل بیت تقریر ختم ہے اے بابا میرے ناو وہ دو شیر پڑے گا پورے دو شیر باڑے کری دن تو ود نہیں پڑھنے تو اس تو بان دعا اور سلام اللہ حاضری قبول فرمائے صدا بہار روے اس باغے تقریر خزان نہ آوے عمر فیض ہزاراں تاہیں تہار بھکا پھل کھاوے اس آستان پاک دی نسل نہ بچہ بچہ آباد روے بما علینا اللہ بلا برمبی